ویلکم ٹو این آدھر ویڈیو میرے دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ٹریکٹر لے کے آیا ہوں 2017 موڈل کافی نیٹ اینڈ کلین ہے ٹریکٹر انشاءاللہ کمپلیٹ اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں 2017 موڈل ہے اس ٹریکٹر کی جو کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں اور ٹریکٹر کی اگر ہم ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو اس ٹریکٹر کے ٹائر فرنٹ کے ٹائر چاروں ریم اور اس کی ہوزنگ بلاک ہانڈا یہ کمپلیٹ انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن کو بھی آل پر سلیکٹ کرنے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک لیئر پہنچ سکے اس ٹریکٹر کی اگر ہم ریجیسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو دوستہ اس ٹریکٹر کو پنجاب کا نمبر لگا ہوا ہے دوہ درستارہ مارڈل ہے اس کی مند کی بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر کلیئر لی بات کرنے والے ہیں ٹریکٹر کی کنڈیکشن اس لیے آپ کو بتا دیں گے کیونکہ جو ٹریکٹر کے اوپر بہت بڑا اثر ہے وجہ یہ کہ ٹریکٹر کی جو ٹریکٹر ہے یہ کافی آج کل مہنگے ہیں تو اس لیے ٹریکٹر کا جو ٹریکٹر ہے وہ بھی ٹریکٹر کے اندر اسی قیمت کے اندر کاسٹ ہوتا ہے تو ٹریکٹر کے سامان ساتھ جو ہے سامان آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا خالی ٹریکٹر ہے اگر آپ کو دکھائیں تو اس کے ساتھ آپ کو جنوان چھت ملنے والا ہے جنوان جو ہے سب کچھ آپ کو جنوان ملے گا تو چل دیں ٹریکٹر کی کمپلیٹ ویڈیو کے طرف اور ایک بار بھیر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گائز آپ ٹریکٹر دیکھ رہے ہیں دو آزار ستارہ مارڈل کافی خوبصورہ ٹریکٹر ہے رنگ کی بات کر رہے تو اس ٹریکٹر کے اندر آپ کو ہلکی بلکی ٹیچنگ ملنے والی ہے جسے ری پینٹ کہتے ہیں اور فرانٹ ٹیروں کی بات کرتے ہیں تو فرانٹ کے ٹیر گزارے کے ٹیر ہیں ٹریکٹر کے اندر آپ نے جنوان ٹیر انسٹال ہے باٹ یہ کمزور ٹیر ہیں ریم کی بات کرتے ہیں جو ریم بھی بالکل ٹھیک ہے کلیرلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر اس کے اگر مڈی گارڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اوپر لگا ہوا ہے باٹ یہ تھوڑا خوبصورت نہیں لگ رہا جب آپ اس کو پرچیز کریں تو اس کی سیڈنگ آپ لازمی کریں فرانٹ بیز کی اگر ہم ہلائیڈوں کی گریل کی بات کرتے ہیں تو ہلائیڈوں کی گریل بھی بالکل ٹھیک ہے کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اکثر یہ پلاسٹک ہوتی ہے تو یہ پلاسٹک جو ہے ٹوٹ جاتی ہے باٹ یہ اس کی بالکل ٹھیک ہے آئی سیڈ کی اگر ہم ریم کی بات کریں دیوار کے ساتھ تھوڑا سا ٹریکٹ نزدیک کڑا ہے اس لیے ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے شو کی بات کرتے ہیں تو شو کے اوپر جو ہے تھوڑا بہت آپ کو ریٹیچنگ ملنے والی ہے یہاں سے رنگ اترا ہوا ہے باقی بلکل ٹھیک ہے اگر اس کے ہم مارکے بغیروں کی بات کرتے ہیں تو اس کے بلکل جین ون مارکے لگی ہوا ہیں کیونکہ مارکے جو جین ون ہوتے ہیں یہ بھی کافی مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ آوڈر مارکیٹ اس کے اوپر یہ مارکے بغیرہ لگاتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ میچ بلکل نہیں ہوتے اب بات کرتے ہیں انجن کے تو اس ٹریکٹ کا جو انجن ہے یہ ابھی تک جو ہے بند ہے اور یہ والی جو فیلٹر ہے اس کو دوبارہ ری پینڈ کیا ہے دوبارہ رنگ کیا ہے دوبارہ رنگ ہونے کی وجہ سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ رنگ ہوا پڑھا ہے اگر ہم اس کے فیول پم کی بات کرتے ہیں تو فیول پم جو ہے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کھل چکا ہے کیونکہ اگستان کے ڈیزل کے اندر کبھی کچھ رہا ہوتا ہے لہذا اس کو کھولنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فیول کے مدد سے آرٹریکٹرک کے پاور کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سلف کی بات کرنا تو یہ ٹریکٹر کا اپنا سلف نہیں ہے شاید یہ اس کا دوسرا چینج ہوا چکا ہے بٹ کیونکہ اس ٹریکٹر کا جو اپنا اوریجنل ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس ٹریکٹر کی ہوزنگ ہی بات کرتے تو میں آپ کو تھوڑا سا کلیر لی دکھاؤں اس ٹریکٹر کا ہوزنگ تو ٹھیک ہے بٹ اتنا خوبصورت نہیں ہے کہیں کہیں صحیح سے رنگ ہوا اترا ہوا ہے باقی میں آپ کو یہ ٹریکٹر دکھا رہا ہوں میرے دوستو اس ٹریکٹر کے ٹیروں کی بات کرتے ہیں بیک ٹیر تو یہ آپ کو دس سے نو سے دس آنے ٹیر ملنے والے ہیں دیوار کے ساتھ نزدیک ہڑے ہونے کی وجہ سے اس سیڈ کا جو ریم ہے وہ آپ کو میں نہیں دکھا سکتا اب میں بات کرتا ہوں کیبن کے تو کیبن یہ ہے وہ بھی بلکل گزارے لائک ہے کیونکہ پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارا زنگ ہوا پڑھا ہے نیچے اس کے جو کیبن وغیر ہے وہ بھی اتنے مزے کا نہیں ہے شیلڈ وغیر ہے یہ آپ کلیر لی دیکھ لیں سیڈی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں ٹریکٹر جو ہے کمپلیٹ دکھاؤں کیونکہ کمپلیٹ دکھانے کا مقصد یہ ہو جائے کہ آپ جو وزٹ کرتے ہیں تو اگر سے ٹریکٹر کسی اور نمونے کا دکلتا ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو کی مطلب سے آئے ہوئے میری ویورز اس کے لئے کبھی مشکلات بن جاتی ہیں اس سیٹ میں آپ کو میں ٹریکٹر دکھا رہا ہوں جرنیٹر اس کا شاید اپنا ہو بلک اس ٹریکٹر کا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ بلک بھی ایک بہت ہی بڑا آئیٹم ہے ٹریکٹر کے اندر اور اس ٹریکٹر کا جو ہے بلک بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ٹھوٹا ہوا نہیں ہے اگر مہینے کی بات کر رہے تو یہ بارویں مہینے کا ستارہ مارڈل ہے ایک اس کی ڈیٹ ہے اور بارویں مہینہ ہے دو آزار سترہ مارڈل ہے سیٹ کی پوشنگ ہوئی پڑی ہے اور ٹریکٹر کے ساتھ آپ کو یہ جنون چھت ملنے والا ہے جو کہ کمپنی سے ہی امپورٹ ہے اس ایڈ کا ریم میں آپ کو دکھا تو ریم بلکل خوبصورت ہے کہیں سے سکرچ بغیرہ نہیں ہے اس ٹریکٹر کا بھی تک یہ والا آپ حق دیکھ سکتے یہ بھی ابھی تک اوپن نہیں ہوا کیونکہ یہ اپنے جنون جگہ پہ ہی موجود ہے شیلڈوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے یہ والی جگہ بھی بلکل ٹھیک ہے یہ والی شیلڈ بھی بلکل ٹھیک ہے دوبارہ رنگ کرنے کی نہ ہی ضرورت ہے نہ ہی دوبارہ رنگ ہوا ہے چھوٹا سا ٹول اس ٹریکٹر کے ساتھ آپ کو ملنے والا ہے آکسٹریکٹر کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ بعد میں یہ پاکستانی عوامی اس کو کھول لیتے ہیں بیک میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیک بھی تھوڑی سی جو ہے سمان وغیرہ پڑھا اس لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے تو بیک اس کا بلکل ٹھیک ہے اگر آپ اس کو برچیز کرنا چاہے تو اس ٹریکٹر کی جو کہ مالک نے ڈیمانڈ کی ہے وہ ہیں فورٹی مان لیک رویز تو اکتالیس لاک روپے اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سبیر دوبارہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ تھوڑے سکریچ بغیرہ موجود ہیں شو کے اندر تو اس ٹریکٹر کی جو کہ نیٹ کیش ڈیمانڈ ہے فور میلین اور ایک لاکھ یعنی اکتالیس لاک روپے اس ٹریکٹر کی نیٹ کیش ڈیمانڈ ہے پنجاب کا نمبر ہے ریجسٹریشن اس کی ہوئی ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میٹ سیکشن میں رادہ کر سکتے ہیں اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز بیلارس کی دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیو چینل مصطفیٰ خان ٹریکٹر اور میرے شروع مصطفیٰ خان ٹریکٹر شروع کو لجانبکر میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مصطفیٰ خان ہسٹ کو اجازت دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک میرے ساتھ رہیے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ